اسلام علیکم گر بارننگ سیٹی کے ساتھ میں ہوں اکیوز رمشاہ آوان اور میں ہوں محمد فائق اس دعا کے ساتھ کہ خدا اپنی رحمت بیوائیہ سے آپ کا دامن امید بھر دے اور اس دعا کے ساتھ کہ آج کا دن بھی آپ کا بہت اچھا گزرے اچھے رمشاہ آج آپ کچھ زیادہ اچھی لگ رہے ہیں پہلے سے اور بعض اوقات رمشاہ کو دوگ دے کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رمشاہ آپ پولیس والی نہیں لگتے میرے خیال میں آگ کے علاوہ جتنے بھی لوگ مجھے دیکھتے ہیں یا مجھ سے بات کرتے ہیں تو انہیں ہی رکھتا ہے کہ میں پولیس والی نہیں ہوں نہیں ہوں اور بار بار رمشاہ کو یہی کہنا پڑتا ہے کہ میں پولیس والی ہوں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ لوگوں کے ایک ذہن میں امیج بنا ہوا ہے کہ پولیس کا تعلق صرف جرم کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ لوگ جو جرم کرتے ہیں یعنی پولیس کا اور مجرم کے ساتھ کہتے ہیں چور کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں کس طرح کا کوئل سیپٹ آپ لوگوں کے ذہن میں بنا ہوتا ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس صرف مجرم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی پرسنل لائف میں بھی بہت کچھ کام کرتی ہیں بہت سری مہارتیں ہمیں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پرگرام میں پولیس کے وہ نوجوان پولیس کے وہ آفیسرز جو پولیس کی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ اپنے اور بھی ایکٹیوٹیز کو جنہوں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے اور ساتھ میں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو ٹیلنٹ ہے اس کو بھی ہنٹ کرتے ہیں خود سے ایکسپلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے ہی آج ایک گیسٹ کو ہم نے پرگرام میں دعوت دی ہے جو کہ ایک پولیس کے اہلکار ہیں پولیس کے آفیسرز ہیں اور پولیس کی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ بہت اچھے سنگر بھی ہیں اور ان کا تعریف کرواتے ہیں پرگرام میں ہم نے آج ان کو مدعو کیا ہے محمد عظیم صاحب مہارشب پرگرام میں موجود ہے السلام علیکم آپ کو ویلکم کہتے ہیں عظیم کیسے ہیں؟ والیکم السلام اللہ کا شکر ہے آپ سنائے آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ اچھا آپ کا ملی نگمہ آپ نے مجھے ایک کل ورسک کیا اور میں نے سنا بہت اچھا تھا تو سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہی کروں گا کہ ملی نگمہ آپ نے گھایا آپ پولیس میں بھی جوب کر رہے ہیں تو کس جذبے کے تعدے آپ نے پولیس کے جوائے کیا؟ بسکلی ہر کسی کا ایک جو موٹو ہوتا ہے بندے نے کیا کرنا ہے زندگی میں کیا بننا ہے تو جو ہماری ایسٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں لے کر جاتے اس وقت کئی بندوں کا ہوتا ہے کہ میں نے سنگنگ تو ایک بندے کا ویسے شاک ہے سنگنگ شاک شاک ایک بندے کا شاک ہوتا ہے ملک کی حضرت ملک کی صارتت نے کیا تو کیا اس چیزیں آپ کیا رہا تھے؟ پسیٹے جو اس نے پتا چل گیا کہ میں چل گیا بس پتا چل گیا تقریباً میں 5-7 سال جب 거یا بایا تو چیزیں پر اس شاکت کسی کیا چیزیں پر اس وردی؟ بچے کی طرح ناس سے اس لیم انزل تبایا سب سے اس چیزیں پر کوشی کریں اب تقریباً دس سال ناس سے ها لوگوں کو اس کی ملک کے بندے کیا میں تقریباً 10 سال ناس زندگی پر ناسر کرنا اما امین نے وصلیٰ موسیق کے لئے اگر اگر آپ شاید ہے اور موسکی کی بات کرنا چاہیے موسیقی بات کردنے کی چاہیے نمیشن سے اگر اسے جنوب ہیں سمراس کی شہر ماں کی بات کردی ہے سمرا پاٹ پاٹوں کو تشکتے ہیں اگر سے صرف دفج شہر جاتے ہیں جو سب کے اُسألہ ہیں جو سب کے اے موسیقی، صرف فتح لیکن صرف اچھا اور انہیں کوئی آپ پولو کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا تعلق بحول اگر سے ہے اور آپ نے پولیس کو جوان بحول اگر سے کیا اور اس وقت آپ لہور میں ڈیوٹی کر رہے ہیں تو کس طرح سے گھر سے دور رہ کر بھی آپ پولیس کی ایسا کون سا جذبہ ہے جس جذبے کے تحت آپ اکنی دور آ کر لہور میں رہ کر پنجاب پولیس بھی کام کر رہے ہیں ہے تو میرا ہی سارا ملک جو بھی ہے جہاں پہ میں جاؤں گا میرا ملک ہے تو میرا ملک کی خدمت کرنی ہے میں اپنے گھر میں ہی ہوں جہاں پہ بھی ہوں اپنے گھر میں ہی ہوں اگر میں گھر میں بھی ہوتا تو میں گھر میں تو نہیں ہونا تھا دیوٹی پہ ہوتا ہے جو پولیس والا کس کو پتا ہے کہ وہ گھر ہوتا ہے ہر وقت وہ ڈیوٹی پہ ہی ہوتا ہے 24x7 job ہے آپ ہر وقت جو ہے وہ ڈیوٹی کی بھی ہوتے ہیں اور میرے خواب میں جب سو رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ یہ ہوتا ہے کہ اس پینڈنگ ہے یہ ہوتا ہے میرے خواب میں رمشاہ ناظرین کو انتظار نہیں کرواتے ان سے ایک گانا سن لیتے ہیں سب سے پہلے وہ ملی نگمہ سنتے ہیں وہ جو آپ نے سینڈ کہتا ہے ملی نگمہ سب سے پہلے آپ وہ ناظرین سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر مزید ان سے سوالات کا ذلسلہ شروع کریں گے تو عظیم ہمیں سنائیے وہ ملی نگمہ جو آپ نے ہمیں بھیجا ہم تو کافی ہمیں بہت چھلے گا ملی نگمہ سننا چاہیے اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن تجھ سے ہے میری تملنا کی دنیا پلن تجھ سے ہے میری تملنا کی دنیا پلن جا فدا میرا تخیور ہے ارادے غیور میری ہستی میں اناغ ہے میری بستی میں شہور جا فدا میرا تخیور ہے تو شیری ہے سخن اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن بہت خوبصورت بہت چاہاتے یہ چلے کہ آپ نے کلاشکل کھا سکھنا شروع کیا میں نے فیل اللہ کافی جو نیوٹیوب سے کتے ہیں کسی سے آپ سے کسی چیزیں گے کسی انسٹیٹیوٹ کے پاس کوئی صداد نہیں ہے آپ نے کچھ سے ہی یہ چیزیں گے اچھا تو بچ میں سے کوئی چیزیں گے بڑے پی پولیس سے جائیں بیل فورس کا کا کار چاہے میں حرمی میں چلا جاتا ہے یا پولیس میں آجاتا ہے لیکن جو آپ کا مقصد تھا وہ صرف خدمت کرنا ہی تھا تو نسطر فدلی سان کے طرف بڑھتے ہیں آپ نے کہا کہ میں سنتا ہوں تو اگر اس کا ایک گیت ہو جائے اگر آپ سنانا چاہے تو کون سا سنائیں گے چاہے رکھے دیکھو جی جی پلیس سنائیے عظیم آج ہم نے سننے کے لئے آپ کو بہت دیکھنو ہے آج ہم نے سننے ہے ہم نے سننے ہے آپ کو اور ہم ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پنجاب پولیس میں بہت سارے ٹیلنٹ موجود ہے اور پنجاب پولیس میں اگر ایسا ٹیلنٹ موجود ہوگا تو یہ پینین وہ جو ایک کنسپٹ ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں ایک ایمج بناتا ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوگا تو پلیس سنائیے جو آپ کو سنانا چاہے ہیں کت سکڑینا کت سکڑینا کت سکڑینا کت سکڑینا مزوگا کت سکڑینا کت سکڑینا کت سکڑینا نی تیرین است مرن JP میرے دل وچھو اٹھ دیئے ہوں کمائیا میں نو یاد آبدا سن چرکے دی مٹھی مٹھی کھوک کمائیا میں نو یاد آبدا سن چرکے دی مٹھی مٹھی کھوک عظیم فیبولیس فیبولیس بہت اچھا گایا عظیم نے اور ایک دفعہ تو میں واقعی میں گم ہو جاتا ہے کہیں پہ تو اس طرح سے بہت اچھا گایا عظیم یہ مجھے بتائیے کہ اب آپ گانہ گھا رہے ہیں بہت اچھا گاتے ہیں تو کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ میں کوئی آلبم ریلیز کروں بہت سری گانے گا کر کوئی آلبم بناوں لوگوں تک پہنچاؤں یہ اپنی میزک کو اب کس طرح سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں میں آپ کو بتایا نا کہ دس سال میں نا تھا نہیں کرتا رہا ہوں تو جب میں پولیس میں آیا ابھی دو سال پہلے جوائن کیا آپ نے تو اس کے بعد پہلے تو میں ادھر اپنے سٹی میں ہوتا تھا تو وہ کرتا تھا نا ادھر آکے پھر ڈیوٹی کے علاوہ کچھ نہیں تو پھر مجھے ایک دوست نے بتایا تھا ایک سٹار میک کر رہے ہیں تک ٹک ٹاک نا شروع ہے جیسے ایک باشی جیسے اپنا اپنے والا اپنے والا اپنے والا اپنے والا اپنے والا اٹھر کر رہے ہیں لیکن ہم تویچر میں انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے کہ اپنی ازم ریلیس کری ہوگی جب آپ کوشش کو جاری رکھیں گے جب آپ کوشش کو جاری رکھیں گے جب آپ کچھ نہ کچھ کہیں گے اس سے مزید بہتری ہوگی اس میں بہتری ہوگی اس میں شکری عظیم آپ کا پروگرم میں آئے ہمیں وقت دیا ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ عظیم اور عظیم نے بہت اچھا گیا ہماری ہی کوشش ہوتی ہے کہ پنجاب پولیس میں جو ایسے ٹیلنٹ ہے اس کو یہاں پر لائے جائے اور آپ کو دکھایا جائے کہ پنجاب پولیس کے جتنے بھی نوجوان ہیں پنجاب پولیس کے جتنے افسران ہیں اہلکار ہیں وہ نہ صرف جرم کے ساتھ ایک کھیل کھیل رہتے ہیں اور چور کے ساتھ ایک کھیل کھیل رہتے ہیں بلکہ چور کا اور اس کا پکڑنے والے کا ایک اپنی رشتہ ہے جی اسی طرح ہے اس کے علاوہ ان کے اندر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس کو بھی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں مزید ٹیلنٹ کو اپنے پرگرام میں ہم دعوت مدھو کرتے رہیں گے اور اسی طرح آپ کو دکھاتے رہیں گے کہ پنجاب پولیس میں بہت سارے نوجوان موجود ہیں اسی طرح زیمشاہ پرگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے مزید ٹیلنٹ کے ساتھ مزید خبروں کے ساتھ اور مزید ٹیلنٹ کی باتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے لیکن جاتے جاتے آپ کو یہ ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ہمیں فیس بک پر لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے اسی کے ساتھ مجھے اور ریمشاہ کو دیجئے اجازت اللہ حانی کے بات مزید ٹیلنٹ